اسلام علیکم ویڈرز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں سب آج میں آپ کے ساتھ ہوم میڈ بچیوں کے چھوٹے چھوٹے فروکز کے ڈیزائن شیئر کروں گی یہ تمام ہوم میڈ ہیں اور بہت ہی پیارے لگتے ہیں اس طرح کے بچیوں کے فروک آپ چھوٹے چھوٹے پیسیز سے بھی ان کو ریڈی کر سکتی ہیں تو ون بائی ون میں تمام آپ کو دکھاؤں گی یہ جو ہے وہ تقریباً دیر سے دو سال کی بچی کا فروک میں نے کرتا جو ہے وہ سٹچ کیا ہے گلے پہ کچھ اس طرح سے ہم نے لیس لگا دی ہے اور نیچے سے اپل کٹ یعنی راؤنڈ اس کا جو باٹم بنا کے فرل والی لیس ہے وہ فرنٹ بیک میں لگا دی ہے ٹھیک ہے جی سلیوز جو ہم سٹریٹ ہیں آگے بلو کلر کی میں نے لیس لگا دی ہے پیچھے جو ہے وہ اس کے چھوٹی سی بٹن پٹی ہم نے بنای ہوئی ہے اور یہ آپ جو ہے وہ اس کو پٹیالہ شلوار کے ساتھ یا پھر تیولپ شلوار کے ساتھ پہنا سکتی ہیں نیکسٹ یہ بہت ہی پیارا سا اجرک سٹائل جو ہے وہ چنری سٹائل یہ میرے پاس پیس ہے پنک کلر کا یہ چھوٹا سا گلہ میرے پاس جہا نا وچیوں کے لیے ہوتے ہیں تو یہ میرے پاس پڑا تھا تو اس کے اوپر میں نے یہ لگا دیا ہے اس کے پھول بازوں میں نے بنائے ہیں اور اس کے بیلٹ پہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا میں نے لیس لگائی ہوئی ہے اور یہاں پیچھے ہم نے بیلٹ بھی لگایا ہوا ہے اور اس کے جو ہے وہ ہم نے بوٹم کو سادہ سلائی کیا ہوا ہے دیکھیں کتنا پیارا سا یہ فروک لگ رہا ہے بلکل ریڈی میڈ سٹائل جو ہے وہ لگ رہا ہے اور ایک اور میں نے پینک یہ فروک ریڈی کیا ہے چکن کاری کا یہ ڈریس تھا تو اس میں سے چھوٹ چھوٹے پیسز بچے تھے تو وہ میں نے یہاں پر باڈر اور لیس لگا دی ہے اور اس کی جو سلیوز ہیں وہ میں نے فرل والے بنا دی ہیں اور گلے میں میں نے پائپنگ سیم کلر کی ہی کی ہوئی ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے اور دامن میں میں نے ایک رنگ برنگی اس سے ملتی جلتی لیس لگا دی ہے اور بیک بھی یہ دیکھیں آپ کتنی پیاری لگ رہی ہے ریڈی میڈ سے تو بلکل کام نہیں لگ رہی یہ فروک ٹھیک ہے جی آئیڈیاز ہیں تو آپ اس کو مکسن میچ کر کے ریڈی کر سکتے ہیں یہ پہلے والے کڑتے کے ساتھ کا پیس ہے تو یہ بھی میں نے جو ہے وہ فروک ریڈی کیا ہے اور اس میں میں نے یہاں پر بلو کلر کی مگزی کی ہے اور وائٹ کلر کا میرے پاس چکن گادی کا پیس پڑا ہوا تھا تو اس کی میں نے یہاں پر باڈی کے نیچے فرل لگا دی ہے اور بلو کلر کی گلے میں مگزی کی ہے اور ایک لیس میرے پاس پڑی ہوئی تھی وہ میں نے یہ دیکھیں فرنٹ سائیڈ پہ لگا دی ہے پیچھے میں نے اس کے بٹن لگایا ہے بٹن ٹیک منائی ہوئی ہے یہ بلکل ریڈی میڈ سٹائیل جو ہے وہ لگ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ چھوٹا سا فروک ہے یہاں پر یہ بلیک کلر کا ایک میرے پاس فروک ہے یہ اورگینزا کی میں نے فرل بنا کر لگائی ہوئی ہے اس کے دامن میں اور اوپر بلیک کلر کی لیس لگائی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے گم کر کے فرل لگائے ہیں یہ میرے پاس ایک پیس بچا ہوا تھا ہم رائیڈری کا تو میں نے بلیک کے ساتھ اس کا کنٹراسٹ کر کے تو اس کی باڈی جو ہے وہ لگا دی اوپر اور اس کے جو ہے وہ الاسٹک والے جو بھول بازو ہوتے وہ بنایا ہے بلیک کلر کی گلے پر مگزی کی ہے پیچھے میں نے جو ہے وہ سٹرپس ہی لگائی ہیں گلہ جو ہے وہ بند کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے پھول بازو اتنے پیارے جو ہے وہ یہ لگ رہے ہیں یہ میں نے اریب کپڑا لے کر اس کے یہ بھول بازو ریڈی کی ہیں اس فروگ کی جو ہے وہ کٹنگ اور سٹچنگ میرے چینل پر مجود ہے آپ وہ جا کر دیکھ سکتی ہیں یہ جھبلا سٹائل فروگ میں نے ریڈی کیا ہے پانچ منٹ میں جو ہے یہ کٹنگ اور سٹچنگ اس کی ہو جاتی ہے اس میں یہ دیکھیں میں نے آل راؤنڈ نیک میں جو ہے وہ الاسٹک ڈالا ہوا ہے ریکلان اس کے سلیوز ہیں اور یلو کلر کا پیس ہے ساتھ میں ریڈ کا کنٹراسٹ کیا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا نیچے دامن میں فرل لگائی ہوئی ہے تو دیکھیں اتنے میں ہی یہ بہت زیادہ فینسی اور بہت زیادہ پیاری لکھ اس کی آتی ہے بچیوں کے پہنے آیا وہ بہت پیارا لگتا ہے اچھا یہ میرے پاس تاری والا کپڑا پڑا ہوا تھا فینسی سا تو اس کی میں نے گھیردار فروگ بنا دی ہے بٹن ہے پیچھے لگایا ہوا اور اس کے پر ایک چھوٹی سی بو بنا کر لگائی ہوئی ہے اور جو ہے وہ میں نے ایک آدھا سٹون لگا دیا ہے پرل اور جس کا گھیر ہے وہ میں نے بی بی پی کو کروا دی تھی تاکہ تھوڑا زیادہ پیارا لگے یہاں پر ایک فروگ ہے یہ بھی بچے ہوئے پیسز میں سے بنایا ہے اس کے دامن میں دیکھیں میں نے ڈیزائن بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ پلیٹس ڈال ڈال کے اس کا ڈیزائن بنا کے اوپر موتی لگائے یہ بارڈرز وغیرہ کچھ اس طرح سے بچ گئے تھے تو وہ میں نے فروگ بنا دیا ہے اور یہ دیکھیں گلے میں مگزی کی ہوئی ہے اور اس کی جو سلیو لیس ہیں تو اس پہ ہم نے پٹی لگائی ہوئی ہے یہاں پر یہ دیکھیں بہت پیارا سا پنک وائٹ اور لائٹ پنک سا فروگ ہے نیچے میں نے بارڈر کی پٹی لگا دی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ڈاک پنک کلر کی دو پٹیاں اس طرح سے لگا دی ہیں اور سلیوز میں بھی میں نے یہ جو ہے پٹی ہی لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے بٹن ٹیک ہے پیچھے اور سادہ سا یہ فروگ ہے دو میں نے وہ بنا کر سنٹر میں لگا دی ہیں تو یہ بھی کیجوال سا گھر میں پہننے کے لئے بہت پیارا فروگ ہے یہاں پر یہ کچھ پیسز میرے پاس بچے تھے تو اس کی میں نے پینلز ڈالے ہیں اور اس کے اوپر جہاں پرنٹڈ جہاں وہ کنٹراسٹ کیا ہے لائم لائٹ کر رہا تھا اس میں سے کچھ پیسز بچے تھے تو میں نے اس فروگ جہاں ریڈی کر دیا سلیوز بہت ہی چھوٹے چھوٹے میں نے سات میں لگا دی ہیں یہ سات میں سلیوز بلکل لگتا ہے کہ یہ کی ہے وائٹ کلر کی اوپر لیس لگا دی ہے گھر میں پہنانے کے لئے بہت ہی پیارے پیارے سے آئیڈیا ہیں یہ پیپلم فروگ ہے میں نے ریڈی کیا اس میں فریل تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی باڈی ہوتی ہے وہ تھوڑی لمبی ہوتی ہے تو میں نے کیا کیا ہے دو سٹرپس جو ہیں وہ بلیک لی ہیں اور اس کے ساتھ میں نے فریل اٹیچ کر دی ہے سیم ہی تو یہ بلکل وہ سٹرپ والا فروگ ہوتا ہے وہ اسی کی شیپ آ رہی ہے ٹھیک ہے چیک والا یہ کپڑا ہے سات میں بلیک کلر کی میں نے گھیردار فریل بنا دی ہے یہ بھی بہت ہی پیارا سا سٹائل لگ رہا ہے اب یہ یہاں پر امریلہ فروگ ہے جی تو یہ سادہ سا کپڑا تھا میرے پاس تو اس کا میں نے امریلہ فروگ کٹ کیا اوپر یوک لگائی اور یوک کے اوپر ایک لیس لگا دی ہے اور سلیوز لیس ہے کیونکہ سامر ہے تو بچیاں بہت زیادہ گرمی محسوس کرتی ہیں تو سلیوز میں نے نہیں لگائے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر یہ بھی ایک میرے پاس پیسز تھے تو اس کے ساتھ میں نے میچ کر کے جو ہے وہی گرین کلر کا جو ہے وہ سادہ گھیر بنایا ہے اور جو پرنٹڈ ہے اس کی میں نے یوک لگا دی ہے اور بازو بھی جو ہیں وہ فریل والے ہی میں نے بنائے ہیں اور لیس جو ہے وہ میں نے دامن میں بھی لگائی ہے اور باڈی کے نیچے بھی لگائی ہے سہی ہے جی یہ میرے پاس براؤن کلر کا فیبرک تھا تو اس کے ساتھ میں نے وائٹ کا کنٹراسٹ کیا ہے مگزیاں کی ہیں گلے میں اور بازو میں اور سادہ سا یہ چھوٹی یوک والا فراک بنا دی ہے اور اس کے پر دو بوب میں نے لگا دی ہے تو یہ تھے تمام 14 جو ہے وہ ڈریسز تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے اور اس سے نئے آئیڈیاز ملے ہوں گے تو اگر پسند آئے ہیں تو پلیز لائک کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں کون سا فراک آپ کو زیادہ پیارا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا پھر ملے گی نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ